مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آج دعوت اسلامی کے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت شعبے ماہی گر کے تحت آج الحمدللہ ابراہیم حیدری جیٹی سے یہ عاشقان رسول مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے ہوئے کشتیوں کے ذریعے انشاءاللہ یہ سمندر کا رخ کریں گے دوسرے جانب تیل والی چٹی ابراہیم حیدری کراچی سے بھی کشتیوں کے ذریعے جلو سے ملاد نکالا گیا اس میں رکنے شوراہ حاجی محمد فاروق جلانی اتاری نے خصوص شرکت فرمائی جبکہ شعبہ ذمہ داران، ماہی گیروں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی رکنے شوراہ حاجی محمد فاروق جلانی اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین مجلس ماہی گیر کے تحت یہ جلو سے ملاد کا سسلہ ہے سمندلوں میں بھی جلو سے ملاد کا سسلہ ہے اللہ پاک مزید اس میں برکت رہا فرمائے انشاءاللہ جلو سے ملاد کے ذریعے اجتماعی ملاد کے ذریعے انشاءاللہ ملاد نبی مناتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانت پر عمل کر کے بھی انشاءاللہ ملاد مصطفیٰ کی خوشیاں بنانی ہے تو نمازی پڑھنی ہے انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں نیکیاں کرنی ہے گنوں سے بچ کر انشاءاللہ ملاد مصطفیٰ بنانا ہے گھروں کو بھی سجانا ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں سنتوں سے اپنے چہرے کو بھی اور اپنے وجود کو بھی انشاءاللہ سجانا ہے جلو سے ملاد میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں نے بھی مدنی خبروں کا اپنے تاثرات دیئے دعوت اسلامی انشاءاللہ تبارکہ تعالی جو خوشکی میں جلوز مناتی ہے الحمدللہ ہم سمندر کے اندر بھی مدنی جلوز کو نکالتے ہیں الحمدللہ آج کئی بار دعوت اسلامی جلوزوں میں شرکت کری آج زندگی میں فرس ٹائم سمندری جلوز میں بھی شرکت کری الحمدللہ مجلس ماہیگیر کے تحت اس وقت چھبیس مقامات پر جلوز ملاد کشتیوں کا احتمام ہے جلوز ملاد میں شرک اسلامی بھائی نعرے لگاتے رہے اور دروت شریف بھی پڑھتے رہے